یوسائیہ چھتیس باب اور ہزکیہ بادشاہ کی سلطنت کے چودمیں برس یوں ہوا کہ شاہِ اسور سنجربیہ یہودہ کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہِ اسور نے رب شاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکے سے ہزکیہ کے پاس یورشنم کو بھیجا اور اس نے اوپر کے طلاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا تب علیہ قیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور مہرر یواخ بن عاصف نکل کر اس کے پاس آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہزکیہ سے کہو کہ ملک موظم شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اطماع کیے بیٹھا ہے کیا مشورت اور جنگ کی قوت مو کی باتیں ہی ہیں آخر کس کے برتے پر تُو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلح ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہِ مصر فراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے پر اگر تُو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توقع خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر ہزکیہ نے یہودہ اور یورشلم سے کہا ہے کہ تم اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہِ اسور کے ساتھ شرط باندھ اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرتے کہ تُو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بھلا پھر تُو کیوں کر میرے آقا کے کامترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی موں پھیر سکتا ہے اور تُو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے اور کیا اب میں نے خداوندھ کے بے کہے ہی اس مقام کو غرط کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداوندھ ہی نے تو مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غرط کر دے تب علیہ قیم اور شبنا اور یواخ نے رب شاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر لیکن رب شاکی نے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہِ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ ہس کیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہِ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا ہس کیا کی نہ سنو کیونکہ شاہِ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سلا کر لو اور نکل کر میرے پاس ہاؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانت غلہ اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے خبردار ایسا نہ ہو کہ ہسکیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے حماد اور عرفاد کے دیوتا کہا ہے سفرو وائم کے دیوتا کہا ہے کیا انہوں نے سامنیہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا ان ملکوں کے تمام دیوتاں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو خداوند بھی یرشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا اور علیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواخ بن عاصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہزگیا کے پاس آئے اور رب شاکی کی باتیں اسے سنائیں اور رب شاکیم بن خلقیہ